آسٹریلیا کا ای ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں دوزار چوبیس میں آسٹریلیا کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کرنا نہائیت ہی آسان ہے السلام علیکم ویزا کل سرم ویزا کل سرم ولوگز ویزا کل سرم ولوگز ساتھ میں ہوں آپ کا دوز شانس دی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ایوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا ایوٹیو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک بیل آئیکنز لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنوالہ جب بھی ویزا انفرمیشنز ہو وارگ پاس ٹائم با ٹائم پہنچ سکیں آج کے اس ویزا کو ہم بات کریں گے آسٹریلیا ای ویزا کے بارے میں ای ویزا بیسیکلی جاتا ہے الیکٹرانک ویزا کو پیپر ویزا کو جو آپ کو ای میل پر آتا ہے تو آپ اس کا پرنٹ نکال کے یہاں سے ٹرابل کرتے ہیں ای ویزا پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر نہیں کیا جاتا پراپر آپ کو ای ویزا ہی آتا ہے الیکٹرانک ویزا اس کو کہا جاتا ہے پیپر ویزا اس کو کہا جاتا ہے تو آسٹریلیا کا ای ویزا آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں آج کے اس طرح گئے آپ کو سارا جو پروسس ہے آسٹریلیا کا ای ویزا آپ کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں ریکوائیڈ ڈاکومیٹس کیا ہیں پراپر جاب کو فیس پیٹ کرنی پڑتی ہے پروسسنگ ٹائم اور کونسی دو میجر مسٹیکس ہیں کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ آسٹریلیا کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر مل جاتا ہے پرسٹ پر ہم بات کرتے ہیں آسٹریلیا کا ای ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کرنے کے لیے پروسسس کس طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں آسٹریلیا کا ای ویزا حاصل کرنے کے لیے فرسٹ فول آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو پراپر اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کو ویزا فارم فیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے فرسٹ ٹیپ میں آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ کو پراپر سارا ویزا جو فارم ہوتا ہے آپ فیل آؤٹ کرتے ہیں اس سے آپ پروپر جو آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ایڈینٹی جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس سے آپ کی پاسپورٹ کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں آپ کی آئیڈی کارڈ کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کونٹیک ڈیٹیلز آپ کو پوٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہیں اور ادھر اس کے بعد آپ کی ٹرائول ہسٹری کے ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ کو ٹرائول کے ڈاکومنٹس کا فل آؤٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی ٹرائول ہسٹری ہو تو تو فoa کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہو تو آپ کا جانا ہے Kansas Switzerland Punkte کرتے ہیں source of incomeat آپ کو test fill out کرتے ہیں source of income اگر آپ job older ہیں تو آپ کو job query test fill out کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ business منز business کے ساتھ details fill out کرتے ہیں کہ آپ business کیا کر رہے ہیں کتنے time سے آپ کا business ہے کس name سے آپ کا business ہے تو proper آپ کو source of income کے جو questions ہوتے ہیں آپ کو proper fill out کرنے پڑتے ہیں اور then اس کے بعد آپ کہاتے ہیں security questions کچھ آپ سے ہوتے ہیں security questions clear کرنے کے بعد آپ کو proper ایک سارے documents ہوتے ہیں آپ کو upload اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں آپ آن لائن ویزا فرم فیل آؤڈ کرتے ہیں اور جان اس وقت آپ کو سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پی ڈی ایف میں آپ کو اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کسی بھی کنٹیج آپ ای ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو فیزیکل کہیں بھی جا کے ڈاکومنٹ سبمنٹ کروانے کی یزورت نہیں ہوتی آپ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں جو بیسی یہ ایمیگریشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سارے ڈاکومنٹس پی ڈی ایف میں کمپلیٹ کرتے ہیں اس میں جا آپ کے ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے پاسپورٹ کا فرس پیچ مینیمم سکھ مرد آپ کا پاسپورٹ بیلڈ ہونا چاہیے اور اس قد آپ کے ٹریول کے ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ کو ٹریول ہوتے ہیں آپ کو جو ویزا لگے ہوتے ہیں آپ کو ویزا کی کوپیز ایمیگریشن ناوٹ کی سٹیم سے ہوتی ہیں وہ پراپر آپ کو پی ڈی ایف میں رکھنے پڑتے ہیں آپ کی ٹکیٹ آئیٹ نیری آتی ہے ہوتل بوکنگ آپ کی آ جاتی ہے آپ کی پکچرز آپ کا ای ڈی کارڈ ایفرڈ سی اگر آپ میرے آتا ہے تو ایمیر سی یعنی کا نامیں کوپی اٹیج کرتے ہیں اور دن اس کو ہوتا آپ کہتے ہیں ٹیکس کے ڈاکومنٹس اور سورس آف انکم ٹیکس کے ڈاکومنٹس آپ کے ٹیکس ریٹرنز آ جاتے ہیں سورس آف انکم میں اگر آپ امپلائے ہیں تو امپلائیمنٹ لیٹر این او سی لیٹر اور سیلی سیپس آتی ہیں اور اگر آپ بزنس میند بزنس لیٹر ایٹ سائن سیم کے ساتھ جس کو پر پراپر آپ کو ویزا کور لیٹر ایڈی کرنا پڑتا ہے بزنس کریشنز آ جاتی ہیں اور آپ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے آسٹریلیا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سٹیٹمنٹ مینیموم سکس مانت کی سٹیٹمنٹ لگانی پڑتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کا فرس پیج لاز پیج اور اکاؤنٹ مینٹس لیٹر سائن اور سٹیمپ ہونا چاہیے تب وہ آپ کی سٹیٹمنٹ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے بہت سارے لوگ اسے ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹ آن لائن بینکی سے اپنی سٹیٹمنٹ نکلوا لیتے ہیں اپنے فون سے یا لیپ ٹاپ سے اپنی سٹیٹمنٹ نکال لیتے ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں سٹیٹمنٹ نہیں ہوتے تو اس کے لئے سے آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے پراپر آپ کو بینک سے سٹیٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور اکاؤنٹ مینٹس لیٹر آپ کو لینا پڑتا ہے اور جہاں تک بادری کلوزنگ بیلنس مینیوم کلوزنگ بیلنس اٹھارہ لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ روپے تک آپ کو کلوزنگ بیلنس ہو ٹرانزیکشن اسٹری ہو اور اگر آپ سیلری پرسن ہے تو سیلری آپ کے اکاؤنڈ میں آ رہی ہو ویزا فارم اپ فیل آؤٹ کرنے کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کرتے ہیں ڈاکومنٹس اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کو فیس پیڈ کرنی پڑتی ہے آسٹریلیا کی جو ویزا فیس ہے سب کلاسک سنڈرٹ جو ویزا ہے اس کی جو فیس ہے اگر پیکی آر میں اکاؤنڈ کی جائے تو تقریباً چالی سے بیالیزار آپ کو فیس بنتی ہے جو آر لینک اڈkarڈ کے تھو آپ فیس پیڈ کرتے ہیں فیس پیڈ ہونے کے بعد آپ کو پرابپر جیریز کے آپائمنٹ لینی پڑتی ہے بایو میٹرک کی آپ آپائمنٹ لیتے ہیں VFS گلوبر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پرابپر سامنے جیریز کی ویب سائٹ ہوتی ہے VFS گلوبر جیریز بھی کہا جاتا ہے جیریز کو VFS گلوبر بھی کہا جاتا ہے پرابپر آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے آپ اپنی اپائیمنٹ لیتے ہیں جس دن آپ کی اپائیمنٹ ہوتی ہے آپ جیریز میں جا کے اپنے فنگرپنٹس کرواتے ہیں اور ایک آپ کی ڈجینال فوٹو لی جاتی ہے آپ جیریز میں جا کے اپنے فنگرپنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں فنگرپنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا پروسسنگ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے آسٹریلیا کا جو ای ویزا ہے پندرہ سے بیس ورکنگ ڈیس کے اندر اپنے 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 ایمیل پر اس کا رسپونس آ جاتا ہے کہ آپ کا ویزا ایکسیپٹ ہو گیا ہے یا آپ کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے پندرہ سے بیس ورکنگ ڈیس کے اندر آپ کو دیسیون ریسیوٹ ہو جاتا ہے اور اگر امیگریشن کو کئی اور ڈاکومنٹس سہی ہوں یا کوئی قویسٹن ہو تو جو آپ کا ریجسٹرڈ ایمیل ہوتا ہے آپنا ایمیل چیک کرتے رہیں اگر کوئی کئی قویسٹن ہو working days کے اندر decision مل جاتا ہے اگر آپ کا visa accept ہو جاتا ہے تو آپ کو visa forward کر دیا جاتا ہے اگر آپ کا visa refuse ہو جاتا ہے تو proper آپ کو جو refusal letter ہوتا ہے وہ آپ کو share کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ Australia کا visa apply کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں Australia کا visa apply کرنے کے لیے کون سی دو major mistakes ہیں جب کرتے ہیں تو آپ کا visa refuse ہو جاتا ہے first of all اس لئے بہت سا لوگ wrong information fill out کرتے ہیں اور fake documents upload کرتے ہیں کسی بھی country کا visa apply کرنے کے لیے آپ fake documents نہ لگائیں آپ جو wrong information ہوتی ہیں وہ کبھی بھی fill out نہ کریں Australia میں اگر آپ wrong information fill out کرتے ہیں یا fake documents لگاتے ہیں تو Australia آپ کو sometime ban بھی کر دیتا ہے 5 to 10 years تک وہ آپ کو ban بھی کر دیتے ہیں تو آپ wrong information fill out نہ کریں آپ کو اگر کوئی visa refusal ہوا ہے تو آپ کو visa refusals بھی بتانے پڑتے ہیں جو آپ کے 30 information ہوں وہ ساعت opinions آپ share کریں اور then اس کے بعد آپ کہتے ہیں duration of stay duration of stay بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں اگر duration of stay دیکھا جائے تو 8 to 10 years 12 days بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ Australia کا tour کر سکیں اگر آپ duration of stay زیادہ ڈالتے ہیں تو آپ کی status proper maintain ہونی چاہیے آپ کی profile strong ہونی چاہیے تو آپ 15 سے 20 دن کا بھی duration of stay ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی profile normal ہے آپ کو کوئی 102 کنٹس کی travel history ہے تو آپ 8 to 10 days کا visa apply کریں statement آپ کی maintain ہونی چاہیے balance maintain ہونا چاہیے کوئی wrong information fill out نہ کریں اور proper job authentic documents ہیں اس کی base پر آپ Australia کا visa apply کریں تو آپ کو 99% پاکستانی passport پر visa ملنے کے chances ہوتے ہیں تو اس process کو follow کر کے آپ Australia کا e-visa subclass 600 visa پاکستانی passport پر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ Australia کا visa حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو officials چاہیے تو screen per the contact number پر آپ مرسل رابطہ کر سکتے ہیں otherwise آپ مارے office visit کر سکتے ہیں Kamal Express and Holders Travel Limited اسلامبار ڈیچوں کو مارا office ہے تو آپ مارے office visit کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو travels related best services provide کر سکیں thank you so much